اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی پر تل گیا سہونی فوج کی غزہ کے الاحلی اسپتال پر بمباری پانچ سو فلسطینی شہیر چھ سو سے زائد زخمی بشتر کی حالت تشویشناک شہدہ میں طبیعی عملہ مریض اور پناہ لینے والے عام شہری شامل خوفناک ترین حملے میں پورا اسپتال ملوے کا ڈھیر بن گیا آگ لگ گئی لوگ جان بچانے کے لیے بھاگتے رہے بشتر افراد اب بھی ملوے تلے موجود لواہکین اپنے پیاروں کو ڈھوننے کے لیے خود ملوہ اٹھانے پر مجبور اقوام متحدہ کے زیر انتظام سکول میں پناہ خزینوں کو بھی نشانہ بنایا گیا فلسطینی صدر محمود عباس نے تین روزہ سوک کا اعلان کر دیا فلسطینی شہدہ کی مجموعی تعداد ساڑھے تین ہزار سے تجابوس کر گئی آپریشن توفان الکسہ میں اسرائیلیوں کی ہلاکتیں چودہ سو سے بڑھ گئیں ادھر حزبولہ نے لبدان کی سرحت کے قریب اسرائیلی جنگی تنصیبات اڑا دی اسپتال پر اسرائیلی بمباری پر دنیا بھر میں غم و غصہ اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کی اسپتال حملے کی شدید مظمت سربرا یورپی یونین نے حملہ عالمی قانین کے خلاف ورزی قرار دی دیا کینیڈا، سعودی عرب، ترکیہ اور عرب لیگ نے بھی اسپتال حملے کی شدید مظمت کی ایرانی صدر نے کہا امریکی اسرائیلی بموں کے شولے اسرائیل ہی کو نکل لیں گے ادھر اسرائیل کی سفاقیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے مظلوم فلسطینیوں کی اسرائیل کے خلاف شدید نارے بازی استمبول میں مظاہرین نے اسرائیلی غانسلٹ کو آکھ لکا دی اردن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاج منتشر کرنے کے لیے پولس کی شیلنگ وائٹ ہاؤس کے باہر فلسطینیوں سے اپ جہتی کے لیے مظاہرہ اسرائیل کی بمباری سے غزا کا جیتا جاکتا اسپتال قبرستان بن گیا خوف ناک دھما کے دیکھ کر فلسطینی بچے پر وحشتاری ڈاکٹر پوچھتا رہا کیا دیکھا چار سالہ بچے کی زبان نے ساتھ چھو دیا ادھر اسپتال پر اسرائیلی بمباری سے چند تمہیں پہلے کی ویڈیو بھی منظر عام پر ہستے کھیلتے معصوم بچوں کی ویڈیو نے لاکھوں آنکھیں اشکبار کر دی بمباری کے بعد زخمی بچوں کے دل قراش ویڈیو سپائرل قاتون پیرامیڈک سٹاف کے سامنے سگے بھائی کی معیت آنے کی ویڈیو بھی صاف نہیں آگئی انتخابات کو ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا انتخابات میں تاخیر ووٹ کی عزت نہیں بے عزتی ہے الیکشن کمیشن فوری طور پر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے چیرمن پیپلز پارٹی بناول بھٹو زرداری کا دھوان دھار خطاب کہا آئین توڑنے اور اداروں پر حملہ کرنے والوں کو سزا ملنے چاہیے پکڑ دھکڑ کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا ملک کو نہ تیرا نہ میرا بلکہ ہم سب کا پاکستان کے تحت چلانا ہوگا آج فلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی کے لیے باہر نکلے ہیں پاکستان کے عوام مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں نگرہ وزیر آزم اور وزیر خارجہ کو فلسطینیوں کے حق میں بولنا پڑے گا بیلٹ انڈ روڈ انیشویٹیو ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ بی آرائی سے عوامی سطح پر رابطوں اور معاشی ترقی کو فروغ ملا نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کا بیلٹ انڈ روڈ فارم سے خطاب کہا سی پیک کے تحت پچیس ارد سے زائد کے منصوبے مکمل ہو چکے چین کے ترقیاتی مورل سے بہت متاثر ہیں سی پیک کی بدولت پاکستان میں برچلی کے کارخانے لگے آج ہزار میگا بارٹ برچلی پیدا ہوئی وزیر آزم کا گوادر میں بین الاقوامی ائرپورٹ جلد فعال کرنے کا اعلان کہا گوادر ائرپورٹ، تجارت اور رابطوں میں اہم کردار ادا کرے گا بلوک کی سیاست ہمارا انتخاب نہیں یک طرفہ پابندیوں کے خلاف ہیں روشن مستقبل کے لئے اجتماعی چالنجز کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا چینی صادر شی جن پنگ کا بیلٹ انڈ روڈ فارم سے خطاب کہا فارم کے تحت کلین اینڈ گرین ایک آنمی کو ترشیح دی گئی ترقی پسیر ملکوں کے لئے نئی اقتصادی رہداریوں کا قیام تحشیح ہے روسی صافر کنیوٹر نے کہا روس اور چین پائیدار ترقی کے حصول کے لئے کام کر رہے ہیں ناب کو نواز شریف کی واپسی پر کوئی اعتراض نہیں نواز شریف کی وطن واپسی پر گرفتاری سے بچنے کی کوشش اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت کی درخواستیں دائے ناب کو نوٹیس جاری کل دلائل طلب ناب پروسیکیوٹر نے ادارت کو بتایا کہ اگر کوئی ملزم آنا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں جیسے سنیا گل حسن نے ریمارکز دیئے کہ آج آپ کو حفاظتی زمانت پر کوئی اعتراض نہیں کل کہیں گے کہ فیصلہ ہی کردم قرار دے دیں چیرمن ناب سے پوچھ لیں آج ہی اپیل بھی تیہ کر دے دیں نواز فریف لاہور آئیں گے یا اسلام آباد لینڈ کریں گے فیصلہ عدالتی اجازت سے مشروط عدالت نے پیشی لازمی قرار دی تو دبائی سے سیدھا اسلام آباد اتریں گے پیشی کے بعد چارٹر تیارے سے لاہور پہنچیں گے حاضری سے استثناء مل گیا تو دبائی سے لاہور ائرپورٹ لینڈ کریں گے امریکہ فلسینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل کے شانہ مشانہ امریکی ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ تلویب پہنچ گئے اسرائیلی بسر آسم نتنی آخر نے استقفال کیا بغل گیر ہو گئے جب آرن کا جنگ میں اسرائیل کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان کہا ایسا لگتا ہے اسپطال پر حملہ اسرائیل کی وجہ سے نہیں ہوا تھا امریکہ نے دوسرا پہری بیڑا بھی اسرائیل بسوا دیا ادھر امریکہ نے دوسری مرتبہ سلامتی کاؤنسل میں جنگ بندی کی قرارتات بیٹو کر دی برازیل کی قرارتات پر بارہ ممالک نے حیمایت پہ موت دیا اسرائیل کی چورے پھر سینہ زوری اسپطال حملے کا ذمہ دار اسلامی جہاد کو ٹہرا دیا اسپطال حملے کو اسرائیلی کاروائی قرارت نہ دینے کی بھونڈی کوشش امریکی صدر نے بھی اسرائیل کو کلین چٹ دے دی کہا اسپطال پر حملے میں اسرائیل نہیں بلکہ دوسری قوت ملوث ہے پاکستان کی غزہ کے اسپطال پر اسرائیلی حملے کی شدید مزمت نگران وزیراسہ منوار الحق کاکر نے حملے کو غیر انسانی فعل قرارتیا کہا عالمی برادری تشدد روکنے کے لیے تیزی سے کام کرے صدر مملکت کی عالمی برادری سے جواب مانگنے کی اپیل کہا اسرائیلی بمباری روکنے کے لیے فواری کا روائی کی جائے جہدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی اگزیکٹیف کمیتی کا ہنگامی اشلاس نگران وزیراقارچہ جلیل عباس جلانی اشلاس میں شریک اسرائیل کی فلسطین میں اجارت کے خلاف تباہتا خیال ایرانی وزیراقارچہ کی بھی اشلاس میں شرکت اشلاس سے قبل جلیل عباس جلانی کی ساؤتی ہمانصب فیصل بن فرہان سے ملاقات باق ساؤتی تعلقات سمیت اہم امور پر تباہتا خیال نگران وفاقی وزیراقارچہ اوائیسی کے سیکیٹری جرینل سے بھی ملے سکوٹش حکومت کا فلسطینیوں کو پناہ دینے کا اعلان فرس مستر حمزہ یوسف کہتے ہیں معصوم فلسطینی جب چاہیں سکوٹلینڈ میں پناہ حاصل کر سکتے ہیں سکوٹلینڈ کے عوام کھلے دل سے ان کو خوش آمدید کہیں گے پاکستان کا ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب فلائٹ ٹیسٹ آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل سسٹم کا مقصد ڈیٹرنس کو مضبوط بنانا ہے جیرمن جوائنٹ شیف ساف کمیٹی جرنل ساہر شمشات مرزا نے فلائٹ ٹیسٹ دیکھا صدر وزرعاصم اور سروسز چیٹس نے ایک آمیاب فلائٹ ٹیسٹ پر مبارک بانتی چیپن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے کا حکم اوفیشل سیکریٹ ایک عدالت نظر خاص منظور کر لی کہا سپیڈنٹرنڈ اڈیال حجیل وارٹس ایپ کے سر یہ بات کرائیں دوران سمات پاکیل کی چیپن پی ٹی آئی کو ورسش کے لیے سائیکل فراہم کرنے کی استعداد جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیئے چاہتے ہیں سائیکل کالت استعمال نہ ہو ایسا نہ ہو کہ سائیکل جیل سپیڈنٹرنڈ چلاتا رہے امریکی ڈالر کا روپے کو پلٹ کر زوردار جفاق انٹر بینک میں امریکی ڈالر تین روپے چھوپیس پیسے مہکا دو سو اسی روپے اونتیس پیسے پر بند ادھر پاکستان سٹاک ایکشیج پہ نینانوی پوائنٹس کی کمی ہنڈر اینڈیکس انچاس ہزار چار سو اکاتیس پوائنٹس پر بند ہوا امریکہ کا کھل کر اسرائیل کی جاریت کی حمایت کر رہا ہے ابھی جماعت اسلامی سراش الحق کہتے ہیں اسلامی اپرانوں نے دلیرانہ مواقف نہ اپنایا تو تاریخ انہیں کبھی موقع نہیں کرے گی اسرائیلی مظالم پر جالس اسلامی مالی کی مجدر کا فوش کو خاموش نہیں رہنا چاہیے بابر الیون کا آسٹریلیا کے خلاف امتحان قومی پوکی ٹیم کی بنگلاغ کی چنان سوامی سٹیٹھیم میں پریکٹس ہاتھ باہوں کھولے خامیوں پر کابو پایا وکیٹ کیپر بیٹیو محمد حارج پریکٹس سیشن میں شریک نہ ہوئے میوزیلینڈ کی ورل کپ میں مسلسل چوتھی فتح پوائنٹ سٹیبل پر پہلا نمبر افغانستان کو 149 رنس کے بڑے مارجن سے شکست دے دی 288 رنس کے جواب میں افغان ٹیم 149 رنس پر دھیر ہو گئی ونڈے کی عالمی رانکنگ میں بابا راسم کی حکمرانی برقرال بھارتی اپنر شکمنگل دوسرے نمبر پر موجود امام الحق اور فخر زمان ٹاپ ٹین رانکنگ سے باہر نکل گئے آئی سی سی نے ونڈے رانکنگ جاری کر دی کوئی پاکستانی بولر ٹاپ ٹین میں جگہ نہ بنا سکا موسیقی